بسم اللہ الرحمن 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 بنانے جا رہے ہیں ایک نئے طریقے سے نئے پروسیجر کے ساتھ جس طرح پی ایچ لیول پیٹ پہ ہم لوگ بیلنس کرے گے اور ساتھ ایک بہت ضروری بات جو اس ویڈیو میں میں کرنے جاؤں گا وہ کی آپ نے بہت ضروری سنی ہے وہ بہت فائدے کی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو میں جو چیزیں ہم اسمال کر رہے ہیں اس میں پانی ہے ایک کلو ہمارے پاس اورو سلسفی نیٹس بے پچاس گرام شمپو بے ساڑ گرام کوکو بٹائن تیس گرام کیڈی ہمارے پاس دیس گرام اور فارمولین پانچ گرام کلر اور خوشبو پانچ پانچ گرام جیسے جیسے میں بتاتا ہے جو ہمیں بیسے بیسے نوٹ کر کے جائیے کوشش کروں کا ڈسکریکشن نہیں ٹلکھو اور اس طرح ہوتا ہے کہ بہت ساتھ بولنے میں کچھ ڈیفرنس آ جاتا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں تو دوستو یہ ہے کہ یہ پانی ہے ہمارے پاس ایک کلو اس میں ہم ساتھ پہلے سلسف شمپو بیس جو ہے وہ ڈالیں گے ساتھ آپ کے ساتھ جب تک یہ حل ہوگی آپ کے ساتھ کچھ بات بھی کرنی ہے میں نے بڑی ضروری وہ بھی سنتے چاہیے گا کام آئے گی آپ کے ہم سب کے کام آسکتی ہے یہ شمپو بیس ڈال ہے اس میں اس کو مکس کرنا ہے ہم نے خوب اچھی طرح مکسنگ پہ میرا پورا زور ہوتا ہے جب تک ہم مکس نہیں کریں گے ہمیں ہمارا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو اکثر دیکھتے ہوتے تھے پہلے میرے ویڈیو میں جو شداد شاہر میرے ساتھ ہوتا تھا بتی جا تھا میرا ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو وہ شاید ہوں نے اپنے آلہ کے کام شروع کر لیا یہاں پہ تو یہ کام کرنے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے نہ وہ ہمارے آپ انپلائی رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو بھی آپ نے اگر وہ ڈیل کرتے ہیں آپ ہو سکتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اسی قسم کا اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں آپ اور وہ خود ذمہ دار ہوں گے اسکری کیمیکل این اینڈیلنگ یا شہزار حسن بلکل بھی کسی بھی قسم کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اس کی کیونکہ وہ انہوں نے اپنا کام شاہد شروع کر لیا یا اپنا کام کرنا چاہ رہے تو جو بھی ہوگا وہ ان کا آپ کے ساتھ اپنا اور ان کا اپنا حساب ہوگا دوبارہ سننے شہزار شاہد جو میں ساتھ مجھے کام کرتے ہیں وہ آپ میں ساتھ کام نہیں کرتے ہیں کیا کہ وہ اس کمپنی کے ایمپلائیو نہیں رہے تو اب وہ شاید اپنا کام کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ڈیل ان کے ساتھ بنانی ہے کیا وہ کوئی بھی ڈیل آپ کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے اسکری کیمیکل اینڈیلنگ بلکل نہیں کسی قسم کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی شہزار حسن اس بھی کوئی بھی ذمہ داری اٹھائے گا یہ ڈیل آپ کی اپنی ذاتی ہوگی اچھا دوستو یہ بھی ہم لوگوں نے شہبو بیس میں ڈال دیئے آپ اس کو ہم اچھی طرح مکس کر رہے ہیں ہیٹ ہے جو ضروری بات ہی وہ میں نے آپ تک پہنچا دیئے اب جو بھی آپ کا لیندین ہوگا وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے اس کے یا وہ آپ کے ساتھ جو بھی لیندین کریں گا وہ خود ذمہ دار ہوگا آپ کے ساتھ اچھا جی یہ ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اچھی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہی ایسے کرتے ہیں جتنی در میں یہ مکس ہون ہے ہم شہبو بھی اس میں سلفیونک ایسٹ پچاس گرام سلفیونک ایسٹ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہر چیز غور سے دیکھئے کہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کیجئے تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے ٹھیک ہے اور میں اتنی تفصیل سے ہر چیز بتاتا ہوں شاید ہی کوئی تفصیل سے بتاتا ہو پھر بھی آپ لوگ کے کافی پیسٹنز ہوتے ہیں کافی فونز اور ورڈ ساپ آتے ہیں آپ لوگ کے کوشش کرتا ہوں ہر بندے کو پراپر جواب دے سکوں ہر بندے تک بات پہنچا سکوں چیز میں کوئی نہیں چھپاتا نہ مجھے ضرورت ہے چھپانے کی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ میں چھپا دوں گا تو آپ بتا دوں گا تو آپ آگے نکل جائیں گے ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے آپ غور سے دیکھا کریں ٹھیک ہے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر ٹیا کیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اچھا جی اس طرح تھا یہ ایک کلو پانی میں ہم نے پچاس گرام سلپینک ایسٹ ساٹھ گرام ہم نے شیمپو پیس ڈالی تھی ٹھیک ہے جی اس کو ہم مکس کر رہے ہیں تقریبا تقریبا مکس ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ جب مکس ہو جائے چیز ہم باقی چیزیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا وہ آپ نے نوٹ کرتے جانے ہم یہاں پہ اپنے سیٹ اپ پہ گوجرہ شہر میں ہم لوگ سکھاتے بھی ہیں جن صاحب نے سیکھنا ہو وہ فون کر کے ٹائم دے کے آ سکتے ہیں سنڈے کو تو ڈیفنیٹ ہم ہندر ہوتے ہیں آگے پیچھے جس نے آنا ہو وہ فون کر کے آ سکتا ہے چیک سکتا ہے اس طرح سیکھنے کی کوئی فیس نہیں آن لائن سیکھیں گے تو میں نے فیس آنونس کی ہوئی ہے آن لائن کام سیکھنے کی فیس ہے کیونکہ آن لائن ٹائم بہت بیس ہوتا ہے اور کافی سارے جو انسیریس لوگ ہیں جو سیریس نہیں ہیں جو صرف باتیں چاہتے ہیں اور اگر ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں تو وہ نہ میرے پاس ٹائم کی گئی تو اس لیے میں نے اس کی فیس رکھ دی ہے تو دوسری بات جو ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے ہر صورت کرنا ہے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے بلکل بھی نہیں گھبرانا یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ ہی کراتے ہیں اللہ ہی کرنے والے اللہ ہی آگے لے کے جاتے ہیں اور اللہ ہی نے کامیاب کرنا ہوتا ہے تو بس محنت ہم نے کرنی ہے باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ ہی کرتے ہیں تو دوستو اس طرح ہے کہ اس میں یہ تقریباً تینتیز ہیں تقریباً مکس ہو گئی ہیں یہ میں نے خوشبو لی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پانچ گرام خوشبو ٹھیک ہے یہ خوشبو ڈال دی ہم نے اور اس کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی میں بتاتا چلوں گا آپ کو ٹھیک ہے جی مکس کر اور اس کے ساتھ ہم نے آج اس میں جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس کوکو بٹائن کوکو بٹائن ہمارے پاس جو ہے وہ ہے تقریباً پانچ گرام بیس گرام ہے کوکو بٹائن یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مکس کر دے جائیں گے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کوکو بٹائن نے اس کو بلکل وائٹ کر دی ہے یہ سلوشن کو بلکل سفید کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم فارمولین ڈالیں گے تقریباً پانچ گرام فارمولین ڈال دی ہے ہم نے فارمولین ڈال دی ہم نے پانچ گرام اب اس کو ہم یہ دیکھیں یہ بالکل فیٹ ہو گیا کلر اس کا وائٹ ہو گیا جبکہ ہمیں ٹرانسپیرنٹ چاہیے گئے اب اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور مزید جب پانی ایڈ کریں گے تو یہ دوبارہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا کیونکہ کوکو بٹائن ہم نے زیادہ ڈال دیا یہ پانچھے گرام ڈالنی تھی کوکو بٹائن ڈالنے سے اس کا کلر وائٹ ہو گیا تھا جس جس طرح ہم مکس کریں یہ کلر واپس آ رہا ہے لیکن تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں یہ تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایڈ کی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر دوبارہ ہنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ دوبارہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گیا اچھا دوستو اچنا ہے جس نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے بے شکہ مسالوں کا ہے مٹچوں کا ہے فوڈ آئٹمز ہیں جوس ہے کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر لے مشینیں بھی ہم بناتے ہیں ہر قسم کی فوڈ کی مسالوں کی اور پیکنگ کی اس کے بعد جوسز کی ٹھیک ہے اس کی ریسپیز اس کے فارمولیشن بھی آپ لے سکتے ہیں یہ کولڈ کریم ہو گئی وائٹننگ کریم ہو گئی سارا کچھ ہم لوگ الحمدللہ اس کی فارمولیشن بھی آپ کو دیتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں جس صاحب نے سیکھنا ہو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نیجی اس کی مشینیں بھی اویلیبل ہیں اس کی پیکنگ ریپنگ یہ وہ ہر چیز علم سے لے کر یہ تک ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے آپ آ کے سیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو اب یہ اس میں ہم لوگ کلر ڈالیں گے کلر تقریباً پانچ گرام ڈال دا ہے ہم نے اس میں ٹھیک ہے جس جس طرح کلر مکس ہوتا جائے گا اسی اسی طرح یہ اچھا اور خوبصورت بنتا جائے گا اور ساتھ اس کی ٹرانسپیرنٹی بھی آتی رہے گی اچھا یہ آپ جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے ابھی پانی کی شکل میں یہ دیکھیں بلکل پانی کی شکل میں ہے اب ہم نے کرنا اس کو ٹھیک ٹھیک کرنا ہے اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے میں کاسٹک کے ساتھ نمہ کے ساتھ کیڑی کے ساتھ کرتا تھا آج ہم نے اس میں دو چیزیں ایکسا ڈالی ہیں کوکو بٹائن اور ساتھ میں ہم نے فارمولین ڈالی ہے فارمولین کا مقصد کیا ہے یہ شلف لائف جو ہے یہ بڑھاتی ہے اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنے ٹھیک کرنے کے لیے یہ میرے پاس کیڑی ہے تقریباً تیسٹ گرام ہے یہ ہم نے بلکل تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنی ہے یہ ٹھیک کرنے کا پروسیڈر انتہائی ضروری ہے دیکھنا جب تک آپ اس کو مکمل نہیں دیکھے یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اس میں کیڑی ڈال دیا اور اس کو مکس کری جا رہے ہیں کیڑی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ کیڑی ہوتی ہے بہت ٹھیک اور یہ ایسا ایسا جو ہے یہ ڈیزال ہوتی ہے ایسا ایسا یہ مکس ہوتی ہے اس لیے ہمیں ڈالنے کے بعد کافی زیادہ اس کو مکس کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کا جو ہے اس کو پراپر ٹھیک کر سکیں جتنا ہمیں چاہیے اگر ہم کیڑی زیادہ ڈال دیں گے تو یہ بلکل جیل بن جائے گی اور بلکل جیل کی صورت میں ہو جائے گی حالانکہ ڈیش واش ہمیں جیل کی صورت میں نہیں چاہیے ہوتا یہ تھوڑی سے کیڑی ہم اس میں اور ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو پھر مکس کریں گے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا لیکن ہمیں جتنی ٹھیک رنس چاہیے اس حساب سے ہم نے کیڑی ڈال لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک بھی ہونا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں جب تک ہم اس کو مکمل مکس نہیں کر لیتے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی مکس کریں گے تو اچھا مقصد حاصل کر سکیں گے اگر اچھا مکس نہیں کریں گے تو یہ ویسے کی ویسے ہی رہے گی اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلم کریٹ کر دے گی یا پھل یہ پرابلم کھڑا کر دے گی کیوں جب ہم پیکنگ کریں گے وہ اس طرح ہوگا کسی بوتل میں زیادہ چلی جائے گی کسی میں کم جس میں زیادہ چلی جائے گی وہ تو جل بن جائے گی جس میں کم جائے گی وہ پانی کی طرح رہے گا یہ میرے کے ڈیور تھوڑی سی ڈھلی گیا اس میں تاکہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے جی جس طرح ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ ہارڈ ہوتا جائے گا اور ٹھیک ہوتا رہے گا اصل مقصد اس کی ٹھیکنس ہے اور یہ بہترین چیز بنیں گی صفائی بھی بہترین ہوگی اس کی جھا بھی بہترین ہوگی اور یہ کھارے اور سادہ پانی میں بہترین کام کرے گا یہ دیکھیں گے یہ تقریباً تقریباً ٹھیک ہوا چاہتا ہے لیکن ہم نے مکس اس کو کرتے رہنا ہے جب تک پراپر ٹھیک نہیں ہوتا ہم نے اس کی جان نہیں چھوڑنی اس کے بعد اس کا پی ایچ لیول بھی ہم چیک کریں گے کہ اس کا پی ایچ لیول کیا نکلتا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نرام ہے اس میں ہم کیٹی تھوڑی سی اور ڈالتے ہیں یہ یہ کیٹی اور ڈال لی ہم نے اور اس کو اچھی طرح پھر مکس کرنا ہے جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوگا ہم نے اس کی جان نہیں چھوڑ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مکمل ٹھیک ہونا چاہیے اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسا کام کرتا ہے اور اس کا پی ایچ لیول بھی چیک کریں گے جب پی ایچ لیول ہم چیک کر لیں گے پھر آپ کے جب وہ پی ایچ لیول چیک کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ اور پھر آپ اس کو دیکھئے گا کہ اس کا پی ایچ لیول کیا ہے یہ تقریباً کیا مکمل ٹھیک ہو گیا اس میں جھاگ جب تک جھاگ بیٹھے گی یہ اور ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہو گیا یہ جس جس طرح ہم نے اس کو مکس کرنا مکس کی ہے وہ جس جس طرح کیڑی جو تھی وہ مکس ہوئی ہے یہ اس طرح بن گئی ہے بلکل ٹھیکنس بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ اتنی ٹھیکنس نہیں چاہیے ہوتی اس لیے آپ نے کیڑی کی ریشو کم رکھ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں پانی بھی ہم نے پھر بعد میں اور ایڈ کیا تھا تقریباً یہ دو پیلو پانی ہو گیا ٹھیک ہے اور ٹرانسپرنٹ بھی بہترین بن ہے اس میں جو ہے وہ ہے یہ جو ببلز ہے جھاگ ہے اس کی وجہ سے ذرا ٹھیکنس کام نہ کری گیا ورنہ یہ پورا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بٹل میں ڈال کے یہ دیکھئے یہ ہم نے ٹرانسپرنٹ بٹل دی اس میں ڈال رہی ہے تاکہ آپ کو اس کی ٹھیکنہ سوگیرہ صاف نظر یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا اتنا ٹھیک ڈیشواش نہیں ہوتا تھوڑا کام ہوتا ہے آپ نے کیڑی کی ریشو ٹھوڑی کام رکھائیں ٹھیک اور جس طرح ببل اس کے بیٹھیں گے ختم ہوں گے تو اس کی ٹھیکنس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی جتنا یہ ٹھیک ہو ہے ٹھیک ہے آپ اس کا ہم نے کرنا ہے پی ایچ لیول جائے یہ میرے پاس پی ایچ کوپی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ نشان لگے میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو ایک پیپر کھار دی ہم یہ پیپر لیا ہم نہیں اس کو ہم نے ہلکا سا ڈیب کرنا ہے اس کے اندر ڈیب کرنے کے بعد پھر ہم نے اس دیکھ رہے کہ یہ کہا آتا ہے یہ دیکھیں گی یہ کلر بن گیا اس کا یہ کرر ہم رکھتے مجھے کلاس مجھے نظر نہیں آیا یہ دیکھ یہ یہ ہے ایک پی بلکہ دو پی آئی ہے دو اور تین کے درمیان ہم نے اس کو چھ سات پی لے کے جانا ہے اب ہم نے اس کو جو ہے اس کا اس کے اندر بل کل تھوڑی سی کاسٹک لئی ہلکی سی کاسٹک لئی ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ بھی میں کر دکھاتا ہوں آپ کو اس کا پی ایس ریول تین پہ تھا اب ہم نے اس کو 6 ساتھ پہ لے کے جانا یہ میرے پاس کاسٹک لئی ہے پہلکل تھوڑی سی ہم نے کاسٹک لئی اس میں ڈالنی ہے ٹانسپارن بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہمیں اس کی ویلویشن ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں پھر ہم پی ایس پی پر لیتے ہیں لینے کے بعد ہم اس کو اس میں ڈیپ کرتے ہیں ہلکا سا ڈیل کیا یہ دیکھیں ایکچری کاسٹک لی ابھی اچھی طرح مکس نہیں ہوئی یہ پی ایچ لیول ہمارا چلا گیا اس وقت چار پر ٹھیک ہے چار پر چلا گیا اس کو ہم تھوڑا سا اور مکس کرتے ہیں اچھی طرح اور تھوڑی سی کاسٹک اور ڈالتے انگل کو معمولی سی کاسٹک لی ڈالی ہے یہ دیکھیں یہ پترہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہم دوبارہ پی اچھ اور کلر دیکھیں کلر دیکھیں اس کا بلکل وہ ہو گیا ہے فینٹ ہو گیا یلو ہو گیا اس کو بھی ہم ٹھیک کریں گے کلر اچھا جی کاسٹک لی ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس وہ پی اچھ پی پی ہے اس کو ہم یہ ڈپ کیا پی اچھ ہمارا چودہ پہ چلا گیا یہ چودہ پہ چلا گیا اب اس کو ہم نے دوبارہ سیٹ کرنا ہے یہ پانی میں نے مگ ہے سادھا پانی ہم اس میں ڈالیں اور اس کو مکس کرتے جائیں پانی ڈالا ہم نے مکس کیا ابھی بھی اس کا کلر ویسے ہی ہے لیکن ٹھیک نس جو ہے دوبارہ آ رہی ہے اس میں اور پانی ڈالیں گے اس کو پھر ہم نے ٹھیک کیا جیسے جیسے ہم پانی ڈالتے جائیں گے اس بھی جو ہمارا ڈشواش ہے وہ بھی دوبارہ اس پی ایچ لیول بھی ٹھیک ہو جائی ہے دیکھیں دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا کاسٹرک لئی بڑے احتیاط سے آپ نے ڈالنی ہے کیونکہ جتنی کاسٹرک لئی احتیاط سے ڈالیں گے اتنی ہی ہمارے پاس اس کا ریزلٹ اچھا ہے کاسٹرک لئی مجھ سے زیادہ ڈال گئی جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ تھا پی ایچ لیول وہ ہم نے گرا لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تک بھی ہو رہا ہے اب ٹرانسپیرنٹ بھی ہو رہا ہے یہ دیکھیں دیکھتے جائیے گا آپ کے سامنی ہوگئے انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن امید کرتا ہوں آپ جڑے رہیں گے ویڈیو کے ساتھ کیونکہ آپ نے اس کو سیکھ نہ ہے اور میں نے اس کو سکھانا آئے اگر آپ سیکھ نہ سکھانا سکھا پھر کوئی فائدہ نہیں کام کرنے کا یہ دیکھیں پھر اس کو چیک کرتے برگی کے ساتھ ہم یہاں پہ تجربہ کریں گے پھر پانی میں مگ آیا تھی اب اس کو پھر ہم اس میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہم تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور یہ ٹھیک بھی ہوتا رہے گا اور سات سات اس کا پی ایچ لیول بھی بیننس ہو جائے گا یہ دکھئے گا وہ ٹرانسپیرنٹ بھی اسی طرح انشاءاللہ ہو جا گئی ہے یہ دکھئے گا اچھا جی اب ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے سات سات ہم اس کا پی ایچ لیول بھی چیک کرتے ہیں اب بھی چودہ پہ اس کو سیٹ کرتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا اور پانی یوز کریں گے ٹھیک ہے پانی ہم نے اور ڈال ہے ٹھیک نس سے نہیں کھ رہنا ٹھیک نس اس کی پوری رہ گی انشاءاللہ ٹھیک نس اس کی جیسے ہم کہتے ہیں پانی ڈالیں گے تو ٹھیک نس ختم ہو جائے جاگ ختم ہو جائے کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا ٹھیک ہے اگر ٹھیک نس تھوڑی سی ختم بھی ہو جاتی ہے آپ تھوڑا سا شیمپو بیس اس میں اسمال کر سکتے ہیں دوبارہ ٹھیک کرنے کے لئے اس کو یا سلفینے کیسے اسمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی ایک بات اور میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے چودہ ہی ہے اب میں تھوڑا سلفینے کیسے مگا ہوں جو اس میں ڈالیں گے اور اس کا کارٹ کریں گے کارسٹک لئی کا اچھا جی میں سلفینے کیسے مگا ہے یہ ہم نے 10 گرام ڈال ہے اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا جب تک اس نے مکس نہیں ہو نہ ہمیں وہ پر ایس نہیں مل اس کے لئے ہم نے اس کو مکس کر نیپل پانچ گرام میں ڈال لے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوبارہ ٹھیک ہو گیا یہ پانچ کہ پی ایچ لیول کہاں تک گیا ہے اور کہاں تک ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سامنگا بنتا ہے لیکن چیز بڑی اچھی اور کلاس کی بنتی ہے یہ ٹھیک ہے جو کہتا ہے ہمیں مولٹی نیشنل کمپنی کے برابر کی چیز چاہیے تو آپ اس کو کی لیڈی کے ساتھ بنا کے دے سکتے ہیں یہ دکھ ہے اب ہم اس پی ایچ لیول دوبارہ چیک کرتے ہیں اب بھی چودہ پہ ہے ہم اس میں سلفین کے ایسا تھوڑا سا اور ایڈ کرتے ہیں آپ نے ڈیک اس مال ایڈ نہیں کرنا آپ نے پانی میں ڈال کے اس کو ایڈ کرنا پانی میں ڈال کے ایڈ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر پانی میں ڈال کے ہم ایڈ نہیں کرتے گریکٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں رہے گا اچھا جی یہ دوبارہ ہم اس کا پی ایچ بیلنس چیک کرتے ہیں اس میں ہوگیا یہ تقریبا مکمل ٹھیک ہوگئے یہ ساتھ پہ چلا گئے جی پی ایچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں یہ ساتھ پہ چلا گئے اس کو ہم لوگ پی ایچ بیلنس جو ہے ہم لوگ اس طرح کر سکتے ہیں اگر خراب ہو جائے ورنہ کسٹے کا آپ نے شروع میں بہت ہلکی سی ڈال لی ہے ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ ٹرانس پیرنٹ بھی ہوگیا ٹھیک بھی ہوگیا ہر چیز ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا اپی سو ٹھیک ہے جس میں ہم نے چیخہ کیا ہے کہ ہم نے پی ایچ بیلنس کے ساتھ بیش شوارش کی طرح بنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے میں بتا دی جس کو خراب ہی ہو جائے اگر آپ سے خراب ہو جائے آپ نے بھٹی کر لیں کال کر لیں دوبارہ روپیٹ کر دیں کہ شہداد شاہ صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کمپنی کا کوئی تعلق نہیں ہمارا ذاتی کوئی تعلق نہیں آپ نے جو بھی لین دین کر لیں اپنے بھی آپ پہ کر کر جو لین دین کریں گے وہ اپنے بھی آپ کے ساتھ کریں گے اس پہ ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے اور جس میں کوئی کام سیکھ ہے وہ ہمارے پاس آسکت